جی ناظرین بلکم باک ایک دماغ پھر آپ کو شامدید کہتے ہیں میٹر ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم میں ہوں آپ کا مذہبان ڈاکٹر بلند اقبال سلسلہ ہے نام و اکرام کا آپ کو بتاتے چلیں کہ مختلف جو سپانسرز ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے عتیق میر فانڈیشن ان کی جانب سے جہیز دیا جا رہا ہے ایسی بچیاں جو ان کی شادیاں جہیز کی وجہ سے رکی ہوئی ہیں وہ ہمیں دیئے گئے نمبرز پر میسیج یا و اپ کر کے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ہم آپ کو جہیز جو ہے وہ عتیق میر فانڈیشن کی جانب سے دلوائیں گے آج ایک جہیز دیا جائے گا میرے خیال میں کسی نے شاید کال کی ہے اور ان کو جو ہے نا ہاں ہم ان کے لیے اس جہیز کا یہ جو جہیز ہے یہاں سے ان کو بھیجوا دیں گے اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ایف ایس بیلڈرز انڈ ڈیولپرز ان کا تابعہ میں حاصل ہے جن کی جانب سے بائکس دی جا رہے ہیں اس کے علاوہ کمانڈ ان کی جانب سے بائکس دی جا رہے ہیں اس کے علاوہ ناظرین پاپلر سٹائل کی ہمارے پاس یہ گفٹ ایمپرز موجود ہیں بیٹ شیٹس ہیں ان کی اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ فور می بوڈی سپری کی جانب سے بائی یعنی واشنگ مشین بھی ہے اور ساتھ ساتھ فور می بوڈی سپری کی جانب سے پرفیم بوڈی سپری کی جانب سے گفٹ ایمپرز بھی موجود ہیں ڈاکٹر ریسہ لاب اور ڈاگنوستک سینٹر کے گفٹ ایمپرز موجود ہیں اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیلز کے گفٹ ایمپرز ہیلز شیوز کے گفٹ ایمپرز موجود ہیں اس کے علاوہ ایڈور کے گفٹ ایمپرز ہمارے پاس موجود ہیں وائلڈ وینچر وارٹر پارک اور ریزورٹ کے گفٹ ایمپرز ہمارے پاس موجود ہیں سیون ہربل کے گفٹ ایمپرز ہمارے پاس موجود ہیں سیون ہربل کے گفٹ ایمپرز ہمارے پاس موجود ہیں فریشسٹ کے گفٹ ایمپرز ہمارے پاس موجود ہیں ناظرین فریشسٹ کا یہ گفٹ ایمپر ہے یہ ہمارے ساتھ ہیں اس کے علاوہ فریشسٹ کی بائک بھی ہے آج ہم یہ فریشسٹ کی بائک بھی نکالیں گے فریشسٹ کی جانب سے بائک دی جا رہی ہے اس کے علاوہ چیز ڈپارٹمنٹل سٹور کی جانب سے بائک دی جا رہی ہے اس کے علاوہ ناظرین کیو اینڈ این کے گفٹ ایمپرز ہمارے پاس موجود ہیں کیو اینڈ این کا بھی گفٹ ایمپر ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ فوڈ بستی مغلیہ کتابوں میں حاصل ہیں ان کے گفٹ ایمپرز ہیں مزیدار علیم کا گفٹ ایمپر ہمارے پاس موجود ہے اس کے علاوہ مرحبہ شربت گل بہار کا گفٹ ایمپر ہمارے پاس موجود ہے اور دیگر اور بھی ہیں اس کے علاوہ روائل فن کلپ کی جانب سے فاؤچر دیا جا رہا ہے گفت فاؤچر ہے جو کہ پانچ ہزار اور پچیت ہزار کے گفت فاؤچرز ہیں روائل فنڈ کلپ کی جانب سے وہ دیے جا رہے ہیں اور اب ناظرین ہم بڑھنا چاہیں گے اپنی سوال و جواب کی طرف اور دیکھنا چاہیں گے کہ ہماری ساتھ جو ہے وہ لائن پر کون موجود ہیں ہیلو جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام کون ساں بات کر رہے ہیں سر میں خابر بات کر رہا ہوں خابر صاحب کہاں سے کال کیا آپ نے خابر صاحب مجھے بتائیے گا کہ حضرت ابو طالب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے ان کے کتنے بیٹے تھے سر ان کے چار بیٹے تھے چار بیٹے بالکل درست جواب ہے ناظرین آپ کو بتا دے چلیں کہ چیز ڈپارٹمنٹل سٹور کی جانب سے یہ بائیک ہے اور یہ دو سوالوں کے درست جواب پر آپ کو دی جائے گی چیز ڈپارٹمنٹل سٹور کی یہ بائیک ایک سوال کا درست جواب آپ نے دے دیا ہے اب اس بائیک کے لیے مجھے ایک سوال آپ سے اور کرنا ہے آسان سوال ہے مجھے بتائیے گا حضرت ابو طالب کے بیٹوں کے نام کیا تھے جو چار آپ نے مجھے تعداد بتائی ان کے نام بتانے اگر آپ صحیح بتاتے ہیں تو چیز ڈپارٹمنٹل سٹور کی جانب سے یہ بائیک آپ کو دے دی جائے گی بلکل ان کی وجہ سے ہی نام ابو طالب پڑھا اس کے علاوہ چار نام آپ نے بتانے ہیں مجھے کوئی تین بھی بتا دیں گے تو میں مان جاؤں گا بس بلکل درست جواب ہے جی حضرت طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جعفر حضرت اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ بلکل درست جواب ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو یہ چیز ڈپارٹمنٹل سٹور کی جانب سے بائیک آپ کو دی جا رہی ہے لائن پر رہیے گا تاکہ آپ کا نمبر جو ہے وہ ہم نوٹ کر لیں ایم سی آر سے آپ کا نمبر نوٹ کیا جائے گا سین ایسی نوٹ کیا جائے گا بہت بہت آپ کو مبارک ہو تاظرین آپ مزید ہمیں کال کر سکتے ہیں کال کر کے آپ چند آسان سوالات ہیں جن کے جواب دے کر آپ جو ہیں وہ ہمارے یہاں سے بائیک جی سکتے ہیں چلی جب ہم نیکسٹ کالر کی طرف جائیں گے ہیلو جی اسلام علیکم اچھا ہمارے ساتھ ہیلو ہیلو جی اسلام علیکم ہیلو جی اسلام علیکم میری آواز سن سکتے ہیں آپ لائن ڈروپ ہوئی ہے میرے خواہد میں جی کالز بہت آ رہی ہیں ہیلو جی اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم السلام کون صاحب آپ بات کر رہی ہیں خوش رہ بات کریم قائدہ بات سے خوش رہ کیا حالیں خیریت سے آپ کیا کرتی ہیں آپ اچھا مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کی شو میں گول میں نے ملائی ہے اچھا مجھے بھی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کی گول ہمارے شو میں مل گئی تو اچھی بات ہے ماشاءاللہ اب اس خوشی کو مزید خوشی میں تبدیل کرتے ہیں اگر آپ کوئی انعام یہاں سے جیت جائیں گی کیا کرتی ہیں ویسے آپ میں بس گھر میں ہوتی ہوں اس وقت تو گھر میں ہی ہوتے ہیں سب لوگ یا تو افطار کر رہے ہوتے ہیں یا افطار سے فارغ ہوئے ہوتے ہیں ویسے عام طور پر کیا کرتی ہیں عام طور پر کچھ بھی نہیں کرتی ویسے تیڈ کر کچھ سواس کی نہیں ہے گھر پہ ہوتی ہوتی ہے گھر پہ ہوتی ہے ایڈوکیشن کتنی ہے آپ کی ایڈوکیشن کتنی ہے بشرا آپ کی انٹر کی آوا ہے چلیں ماشاءاللہ اچھی بات ہے آپ مزید آگے پڑھ سکتی ہیں گھر میں رہتے ہوئے کوئی کنسٹرکٹیف کام کریں فریشسٹ کی بائیک آپ کو دی جائے گی اگر آپ نے دو سوالوں کے درست جواب دے دیئے تو ٹھیک ہے اچھا سر ایک بات کہنا چاہتی ہوں جی 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 فرمائیے جیت کے بعد میری شادی بھی ہے تو اگر جہیز کے حوالے سے کوئی مدد دیتے آپ لوگ اچھا چلیں یا تو دیکھیں اب دو دو میں سے ایک کام ہو سکتا ہے اگر آپ جہیز کے لیے جاتی ہیں تو ٹھیک ہے میں اتیق میر فارمڈیشن کا یہ جہیز آپ کو دے سکتا ہوں لیکن پھر بائیک کے لیے نہیں جا سکیں گی آپ نہیں بائیک نہیں بس جہیز کے لیے چلیں ٹھیک ہے جی یہ اتیق میر فارمڈیشن کا جہیز ہے یہ تقریباً چیزیں یہاں پہ موجود ہیں میرے پاس آپ چاہیں تو کل اگر تو کل عید نہیں ہوتی ہے تو چاند نظر نہیں آئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کل جو ہے وہ افطار کے بعد آکے یہاں سے یہ جہیز کلٹ کر لی جائے گا ٹھیک ہے یہ مجھے نمبر نوٹ کروا دیے گا جی جی آپ اپنے نمبر نوٹ کروا دیں مشرا قائدہ باد سے آپ نے کال کی ہے مشرا کا نمبر نوٹ کر لی جائے گا سینائی سی تمام چیزیں نوٹ کر لی جائے گا ان کو کل بلا کے یہ جو یہاں پہ ہمارے پاس اس وقت جہیز موجود ہے یہ آپ کو دے دیں گے ٹھیک ہے اتیق میر فارمڈیشن کی جانب سے یہ جہیز دیا جا رہا ہے ای 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 میر فارمڈیشن کی جانب سے یہ جہیز ہے یہ آپ کو مشرا دے دیا گیا ہے آپ آجائیں اور آکے یہ جہیزیاں سے کلٹ کر لی جائے گا مزید ناظرین آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں فریشس کی بائیک ہے آج ہمیں نکال نہیں ہے اس کے علاوہ جی ای ف ایس بیلڈرز اور ڈیولپرز ہے اور کمانڈر سٹی تو آپ لوگ ہمیں جلدی جلدی کال کریں کال کر کے آپ کو ہم چند آسان سوالوں کے جواب پر آپ کو یہ بائک سیں گے ہیلو جی اسلام علیکم ہیلو جی اسلام علیکم آواز آریے جی آواز آپ کی آری ہے آپ کو میری آواز آری ہے نہیں آری یہ امپورٹنٹ ہے بالکل آری ہے آری ہے آری ہے آس کیا نا ہمیں آپ کا زیشان یاسین آنے زیشان یاسین کہاں سے کال کیا آپ نے میں نے پیچی ایسس دو نمبر پیچی ایسس یا پی ای سی ایسس جی پی سی ایسس سے کال کی ہے جی جی پی سی ایسس کا مخفف پتہ ہے آپ کو پاکستان انجننگ کر لیتی کچھ ایسے کر کے پاکستان نہیں پی ایسے پاکستان تو آتا ہے اس کے علاوہ بتائے نا پی سی ایسس ہم نام سنتے چلے آتے ہیں پاکستان انپلائیز کر کے کچھ کا پودھ پاکستان انپلائیز آگے پی ای سی بتائیں سی سے کیا آتا ہے اگر میں اور آپ ہم دونوں کوپریٹ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ تو کیا چیز بنے گی کوپریٹیو پاکستان انپلائیز کوپریٹیو اور ایچ ایس سے کیا بنے گا یہ بتائیں ہاؤسنگ سوسائیٹی بہترین بھائی ماشاءاللہ لیکن سوال کبھنے ابھی پوچھا ہی نہیں ہے نہیں نہیں یہ سوال کاؤنٹ نہیں ہوگا یہ تو سب میں نہیں بتایا آپ کو جی ایف ایس بیلڈرز کی بائیک ہے اگر آپ اس طریقے سے جواب دیں گے بائیک کی ہیڈ لائٹ یہ آپ لے جاپا ہے باقی بائیک تو میں لے کے جاؤں گا اس لیے کہ جواب تو میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ سوال کاؤنٹ نہیں ہوگا بہرحال دو سوالوں کے آپ نے درست جواب دینے ہیں زیشان یاسین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پی سی ایچ ایس سینوں نے ہمیں کال کی ہے آپ سے میرا پہلا سوال ہے آسان سوال ہے میرے بھائی بالکل قبل از نبوت فریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس خطاب سے پکارا کرتے تھے یہ تو بہت مشہور ہے صادق اور امین دو الگ الگ خطابات القاب ہیں صادق اور امین بلکل درست جواب ہے جی صادق اور امین کی خطاب سے پکارا کرتے تھے ایک سوال کا آپ نے درست جواب دے دیا جی فیس کی بائیک ہے دوسرا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا مجھے بتائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بچوں میں سب سے پہلے کون ایمان لائے تھا یہ ان کے قزنٹ حضرت علی بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے پہلے میرا سوال پورا سولے بچوں میں سب سے پہلے کون ایمان لائے تھا میں ہنٹ تھوڑا سا دے دیتا ہوں آپ چجزاد بھائی بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ بلکل درست جواب ہے اور ناظرین ہم بتاتے چلیں کہ زیشان یاسین نے جی ایف ایس بیلڈرز انڈیویلپرز کی یہ بائیک جیت لی ہے بہت بہت مبارک ہو آپ کو بہت 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 تینکیو مجھے مبارک بات نہ دیں مبارک بات آپ کے اپنے لیے آپ کو مبارک ہو آپ خوش ہوں اور ماشاءاللہ یہ زیشان یاسین جو ہے یہاں سے دو یعنی یہ بائیک جیت گئے ہیں جی ایف ایس بیلڈرز انڈیویلپرز کیٹ کا نمبر نوٹ کر لیں سی این ایسی نمبر نوٹ کر لیں تاکہ یہ بائیک دی جا سکے نیکس کالوری کی طرف بڑھنا چاہیں گے ہیلو جی اسلام علیکم ہیلو جی اسلام علیکم سلام جی کون سا بات کر رہے ہیں شاید محمود بات کر رہا ہوں شاید محمود بات کر رہے ہیں اچھا شاید محمود صاحب کیا کرتے ہیں آپ یہ بتائیں میں کارپینٹر کا کام کرتے ہیں کارپینٹر اچھا آپ کی آواز ہمارے ایک بہت قریبی دوست سے مل رہی ہے بلکل ایسا یقین کریں لگ رہا ہے کہ ہمارا دوست بات کر رہا ہے لیکن وہ گاڑی کا کام کرتے ہیں کارکا بلکل آپ کی آواز ہے آپ یقین کریں ایک لمحے کے لیے میں ہل گیا تھا میں نے کہا شاید میرے دوست بات کر رہے ہیں تو میں ان کو ذرا حال چال پوچھوں بارک بات دوں لیکن بہرحال لوگوں کی آواز مل سکتی ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے نہیں ہے نہیں صرف بائیٹ نہیں ہے ایسا ہو نہیں سکتا کارپینٹر اچھا کام کرنے والے کے پاس بائیک نہ ہو یہ تو ممکن نہیں ہے صحیح سی بتائیں ہوگی بھی تو ابھی دے دیں گے یا رہی سی کوئی بات نہیں ہے سج بولیں بتائیں بتائیں بائیک ہے نا آپ کے پاس نہیں سر پرانی ہو گئی ہوگی کوئی بات نہیں 4 سیٹر میں کیا کہہ رہے 4 سیٹر میں میں سفر کرتا ہوں 4 سیٹر میں سفر کرتے ہیں 4 سیٹر رکشہ میں ہی ہے کس چیز میں آجا 4 سیٹر چنگ چیز ہوتی ہے اس کے اندر چلیں کوٹ ہے آجا چلیں اب یہ بائیک اگر آپ دو سوالوں کو درست جواب دے دیتے ہیں تو یہ بائیک گی سکتے ہیں آسان سوال آتے ہیں کچھ اسلامی نالج رکھتے ہیں آپ ذہن میں ہے کچھ سر پھورا سونچنے کا موقع دیں گے سونچنے کا تو اتنا موقع دیں گے آپ کو کہ آپ بس پروگرام ختم ہو جائے گا اس سے زیادہ اور کیا سونچنے کا موقع دیں سکتے ہیں لیکن بہرحال میں اتناکل میں بڑا کنفیوز ہوں نہیں نہیں ایک ذرا تھنڈی سانس لیں پہلے اس کے بعد آپ بلکل سکون میں آ جائیں گے ٹھیک ہے نا اب آپ نے پہلا سوال آپ سے کر رہا ہوں فریشسٹ کی بائی کے مجھے بتائیے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو کس نے خرید کر ازاد کر آیا تھا اللہ کے لئے ازاد کر آیا گیا تھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو اور آپ کو بتاتے چلیں گے جس نے یہ زبردست کام کیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق ہمسفر جو آپ کہنا چاہیں یعنی چاہے ہجرت کا سفر ہو یا ویسے نبوت کے بعد یا اعلان نبوت کے بعد میراج کے واقعے کی تصدیق کرنا ہو اور میں نے اتنا آپ کو ہنج دے دیا اب مجھے بتائیں آپ کہ کس صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو خرید کر اللہ کے لئے آداد کر دیا تھا مجھے بتائیں حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بلکل درست جواب ہے اور ایک سوال کا درست جواب آپ نے دے دیا ہے اور اب ایک اور سوال کا میں آپ سے جواب چاہوں گا اور آپ کو فریشسٹ کی یہ بائیک دے دی جائے گی سیارے ہیں آپ مجھے بتائیے گا کہ قرآن پاک میں ایک سورہ ایسی ہے جو کہ گائے کا جو بچڑا ہوتا ہے اس کی اس کے حوالے سے اس میں بات کی گئی ہے گائے کے بچڑے کے حوالے سے بات کی گئی ہے اور اس کی جو پوجہ کرنے لگے تھے ونی اسرائیل گائے کے بچڑے کی تو اس کی ممانعت جو ہے نا وہ اس سورہ میں بتائی گئی ہے ٹھیک ہے اس کا نام بھی اسی حوالے سے ہے سر ایک دفعہ اور بتائی ایک دفعہ اور قرآن پاک میں گائے کے بچڑے کی پوجہ کی ممانعت جس سورہ میں بیان کی گئی ہے اس کے حوالے سے مجھے بتائی اور اس اس حوالے سے بقاعدہ جو ہے نا اس سورہ کا نام بھی اسی پہ ہے طویل سورہ ہے سر سورہ بقرا سورہ البقرا بلکل درست جواب ہے میرے بھائی بہت بہت مبارک ہو آپ کو فریشسٹ کی جانب سے یہ بائیک دی جاتی ہے یقین کریں بڑی خوشی ہو رہی ہے لگ رہا میرا دوست کی بائیک جیت گیا ہے بہرحال بہت بہت مبارک ہو آپ کو آپ کو یہ بائیک دے دی گئی ہے آپ لائن پر رہیے گا اور ایم سی آر سے آپ کا نمبر اور سی نائسی نمبر نوٹ کیا جائے گا ٹھیک ہے جی اب ہم بڑھتے ہیں ناظرین اپنی لاسٹ بائیک کی طرف آج کی یہ کمانڈر بلڈرز کی بائیک ہے کمانڈر سٹی کی جانب سے یہ بائیک دی جاتی ہے کمانڈر سٹی کی جانب سے یہ بائیک دی جاتی ہے کمانڈر سٹی کا بورڈ یہاں ہونا چاہیے نا پھر کمانڈر سٹی کے گر بائیک دی جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پر کون موجود ہیں ہیلو جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی علیکم اسلام کون ساں بات کر رہے ہیں سر غفار بات کر رہا ہوں غفار صاحب آپ کی پہلے بھی کال لگی تھی کیا آپ کی آواز جانی پہچانی لگ رہی ہے نہیں یہ پہلی دفعہ ملائی ہے پہلی دفعہ ملائی ہے سانس ٹھیک آ رہی ہے آپ کی سانس رک تو نہیں رہی ایسا لگ رہا جیسا کچھ بکاورٹ ہے سانس کے درمی سانس کا مرض ہے آپ کو کیا ہے کوئی پرابلم کا شکار ہے کوویٹ سے اٹھیں بہت مشکل سے کال ملی ہے آرے کال ملانے میں سانس پھول گئی آپ کی کمال ہے یہ تو موبائل سے کال ملانی بھاگ کے میں تو ملانی نہیں ہے ایک منزل چڑھتے ہیں پھر ایک دفعہ کال ٹرائے کرتے ہیں پھر اگلی منزل چڑھتے ہیں بہرحال چلے کیا نام کیا بتایا آپ نے مجھے دوبارہ بتائیے گا غفار نام بتایا آپ نے ابھی ایک کال ہماری ملیتی زیشان یاسین کی ان سے آپ کی آواز بہت مل رہی ہے اس لیے میں تھوڑا سا وہ ہوا بہرحال چلیں اب آپ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا دو سوالوں کے دور سے آپ اگر آپ دیں گے تو کمانڈر سیٹی کی جانت سے آپ یہ بائیک جی سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب آپ کی مجھے بتائیے گے مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابی کون تھے مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت ابو بکر لائے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بلکل درست جواب ہے جی ایک آپ کا جواب درست ہوتا ہے ایک سوال کا کمانڈر سیٹی کے جانب سے اگر ایک سوال کا آپ نے اور جواب دے دی ہے تو آپ کو یہ بائیک دے دی جائے گی دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا بہت آسان سوال ہے مجھے بتائیے گا کہ خواتین میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون ایمان لائے تھا اعلان نبوت کے بعد حضرت بی بی خطیعت القبرہ رضی اللہ عنہ بلکل درست جواب ہے بہت بہت مبارک ہو آپ کو آپ نے کمانڈر سیٹی کی یہ بائیک جیت لی ہے اور ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے خدام پر پہنچتا ہے مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ